جنگ کا اداکہ ہے درگائی شاہ جہاں کریشی سترہ سالہ علی حسن اپنے روزگار کے لیے شیخ اپورا کیا لیکن وہاں سے لا پتہ ہو گیا لا پتہ ہونے کی کہانی کیا ہے لوگEN کوئی اٹھ مینے پورا ہو گا نو ماہینے ہو گیا دولہ آہ مینے ہو گیا کوئی بتا ملکس پلسٹا ہوں گا لائے 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 کھیں فلکسہ ان پنجاب تیوہ تیوزاست ہے کسے نہیں من جانب دکی دکھا 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 ہی لیے ایسے بیال کون دیگنگا گیا ہو گا سالہ کسے میں نے سونے موسیقا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ایک ایسے کرکی فریات دیکھا آیا ہوں جن کی کہانی سنکر آپ ایک بر حیران بھی ہوں گے پرچان بھی ہوں گے ناظرین یہاں پر موجود ہوں جنگ کا علاقہ ہے درگائی شاہ جہاں کر یہیسی سترہ سالہ علی حسن اپنے روزگار کے لیے شیخ اپورا گیا لیکن وہاں سے لا پتہ ہو گیا لا پتہ ہونے کی کہانی کیا ہے اور وہ کیسے ہوا ناظرین اس وقت ان کے گھر کے باہر موجود ہوں اور ان کے اس گھر کے دروازے سے آپ جان چکے گے کہ ان کی گھر کی حالت کیا ہے یقینا انتہائی غریب فیملی ہے اور اس کے والد نے میکسیمم نو ماہ سے پاکستان کا چپا چپا چھان لیا لیکن علی حسن کہیں نہیں ملا ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو جمع پونجی تھی سب لگا دی لیکن علی حسن جو ہے ان کو نہیں ملا معاملہ کیا ہے کہانی کیا ہے آخر ایسا کیا ہوا علی حسن کو کسی نے اغوا کر لیا یہ پھر لا پتا ہوا آئیے ان کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ علی حسن کی کیا کہانی ہے السلام علیکم انکل مجھے بتائیں کہ علی حسن کیسے کیا ہوا آپ کو کب بتا چلا اور شیخ اپورا کیسے گیا جی تو مسلح ان لائے گیا ہے جی اپنا شاہد کالی درگائی شاہد ہے جی وہ مزدوری باست لائے گیا یہ تھا ہی کام کر دے ہیں لیکن اس نے نوکلی دا جان ساتھ دیتا تھا آئے گیا ہے اس نے پندرہ دیارے بعد اس نے کام کرا کے موڑ اغوا کیتا ہے ہم بڑے ڈوڑ باک کھل ہوتے ہیں تھانے ہی بہندے رہے ہیں ڈی ایس پی نویں ملے ہیں ایس پی نویں ملے ہیں ایس پی نویں ملے ہیں آئی جی پنجاب نویں درخواست دیتی ہے کوئی ایس ایڈی نہیں سونڈ رہا ہے ایس پی نویں ملے ہیں جب آپ نے درخواست دیتی تھانے میں تھانے والوں نے آپ کے ساتھ کیا ایس پی نویں ملے ہیں آئی دیارے ہیں چار دیارے ہیں آٹھ دیارے ہیں ایس پی نویں ملے ہیں کتنے دن ہو چکے ہیں تقریباً نو مہینے ہو گئی مطلب جب بھی وہ لا پتا ہوا تھا اغواہ ہوا تھا اس کے بعد ہی آپ نے جمع کروا دی تھی آپ کا بچہ اغواہ ہوا ہے کس نے کیا شاید اور فکالی جو اس کو مطلب ہے کہ یہاں سے روزگار کری لے گیا تھا ناظرین علیہ السلام کے والد سے میں نے بات کی ہے اور اس وقت ایک بزرگ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی فریاد لے کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے اور بس وہ یہی کہتا ہے کہ خدارہ مجھے انصاف فیام کیا جائے ماں کی حالت بھی آپ جان سکتے ہیں کہ اب ہم ابھی صرف والد سے بات کر رہے تھے اور ماں جو ہے وہ رو رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے اب بھی آسو آ رہے ہیں کہ جوان بیٹا جو ہے وہ جو ہے لا پتہ ہے ماں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ماں جی مجھے بتائیں کہ علی حسن آپ کو مل کے کیا تھا کیا کہا کے کیا تھا مزدوریت جا رہے ہیں کس طرح نہیں مزدوری یہ مزدوری بات سے لشلہ کو تھا پون ہو رہا بات سے کام کرنا تھی بات سے جی یہ تو لے گیا یہ تو مسلح لے گیا شاید کالی تو آنو کتر پتہ لے گا بچہ گواہ ہو گیا ہے دا پتہ لے گیا ہے کتنے دنوں کے بچے نے آر گال نہیں گئی کوئی گال نہیں گئی کتنے دنوں کے کوئی نہیں آٹھ مہینے پورے ہو گا ناما مہینہ ہو گیا ناما مہینہ ہو گیا ہے جی اس سے کوئی کدو ہونا ککا لائیں کوئی پولیس سانوں لائے لائے رکھیں کوئی بنیے پنجاب تھی کتھ کسی نہیں منی، دھوکھیں تو دھوکھ دھوکھ گھر بہر دکانشن نہیں سالی رہی آسل بیل کون نی گنگلے ہوگا کسی نہیں سونی ناظرین دھوکھا دین دے آنے سان دھوکھا دین دے آنے سانیں مصوم تا پتہ ہی کوئی نہیں کتنا ہے کتنا ہے ناظرین نے اپنے مصوم بیٹے کے لیے جوان جو سترہ سالہ اس وقت لاپتا ہے ایک ماہ جی ہے آپ دے سکتے ہیں مجھے ملا جائے ملتے کی کتنی یاد آتی ہے بہت ساری اندی کتنا پیار تھا اسے ہر بچے راپا رکھنا ہوتا ہے باقی ہو دی بہت یاد آن دی بہت یاد آن دی ہے نو مہینے تو نہیں نظر لیا ہے نا نا کہ کال آئی ہے نا کوئی سانوہ دھوکھا دینے لیکن میں دھوکھا دیتی بھائی ہے ناپ کے مجھے راپا دینے چھوڑ دینے مجھے چھوڑ دینے چھوڑ دینے چھوڑ دینے ناظرین اس وقت فیملی جو ہے وہ رو بھی رہی ہے مہ کی آپ نے گفتوں کو جانی ایک ماں ہی اپنے بچے کی درد کو جان سکتی ہے ایک ماں کو پتا ہے کہ جوان بیٹے کیسے جدا ہوتے ہیں آج نو مہینے سے نہیں پتا کس کا جوان بیٹا جو ہے وہ کہاں پہ ہے دادی اماں موجود ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ماں جی یاد آن دی ہے بیٹے دی ملکل آن دی ہے اسا ہر ٹائم پانی پیوائے تھا ہمیں یاد آن دی ہے روٹی کھوائے تھا ہمیں سمائے تھا ہمیں ساری ساری دین نید بھی نہیں آن دی کیے مطالبہ کر دیو آلہ افسران تو سانو اللہ کرتے اللہ لاب پا بے ساڑھا پوتر سانو ڈائی بن جے اسا کہاں نکوج نہیں آن دی ہمارے ساتھ علی حسن کے جو ہے بھائی بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں یہ بھی رو رہے ہیں اور ان کے آنکھوں سے بھی آنسوں ٹپک رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں مدعی بھی آپ ہیں جی سار کیا معاملہ ہوا تھا کس طرح علی حسن جو ہے وہ لا پتہ ہوا اغفا ہوا سر میں بٹھے پہ گیا بھائی کو کہا بھائی آجو کام پہ چلتے ہیں بھائی نے کہا تم چلو کہ میں کپڑے چینی کر کے آ جاتا ہوں اس وقت یہاں سے پریام والے سے لوگ ہیں ملک وہ بھی موجود تھے جب آپ نے بھائی کو چھوڑ کر گیا رہا ہوں کہ ادھے گھنٹے پاس ملک یہ بھائی اور مہất زیادر میں بھائی دفتار جانال سا رہی رہی نے جانتا ہے جی لوڈ에서 بھائی گھو خواب جسا پہلا بھائی گھو خواب ج Lionel میں اپنے بھائی کیا چاہ میرے بھائی گیاں 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 انہاں کہا جی ادی آدھے پوچھ لے کیسے کل ویند اپیو سی میں گیاں دکانہ لے پوچھے انہاں کہ تیرے باہیوں کدھر انہیں ڈٹھا تیرے باہیوں کدھر انہیں ڈٹھا تیرے باہیوں کل میں آیا ہوں سا کہ جی میں اس گل گیس مارے ہوں سی جی اور پر اگیو سی جی اس تو بعد اٹھ مہینے تائیں نو مہینے آج ہو گئے کوئی نہیں پتہ لگا جی تو بھی نال سی جنہاں اگواہ ہویا ہے جی سر اچھا تینوں پھر انہوں پھر بچت باہی تیرے اگواہ ہو گیا ہے جی سر کس تو بڑا سی جی چھوڑا سی بڑا کس تو بڑا سی جی ہے اب آپ آلہ افسران سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کیا آپ کے سامنے جو ہے انہوں نے کیا کہا پھر آپ نے ان کو کیا کہا سر ایو کو جانے آجی سان ساڑھا براہ ملوانی ایسے کس انہوں کا ایگال نہیں کرنے اٹھ مہینے ہو گیا ہے جی تھانے ہیں چکر پورا پرہ باج کھلوتے ہیں جی ڈی ایس پی ایس پی پنجاب تاں کمپلینٹ دیتی ہے جی کوئی نہیں ساڑھے سنوائی ہوئی تھانے صدر فروق کا بعد جی رشوہ دے دیتے تھاگ گیا ہے جی بندین پیسے دے دیتے جی کوئی گھار ہاں جی اسے دے تھے ٹھن ہونے اسٹم ساڑھ گل آٹھا ہی کوئی نہیں کھا مردہ جی دن آپ نے گفتگو سنی ہے یہ نوجوان ہے اور اپنے بھائی کو ڈونتے ڈونتے جی ہے آخر آج اس کے پاؤں میں جوتہ تک نہیں دہا اور یقیناً افسوس ہوتا ہے افسوس کا مقام ہے ان اعلیٰ افسران پر جو دعوے تو بہت پڑے کرتے ہیں لیکن ایک قریب کو انصاف فرام نہیں کر سکتے نو مہا سے انہوں نے تھانے کچھینیوں کی چکر لگائے ہیں لیکن ابھی تک ان کو نہیں پتا کہ علی احسن کہاں ہیں علی احسن جس کے عمر سترہ سال ہے اور شیخ پورا دہاری کرنے گیا مزدوری کرنے گیا اپنے فیملی کا جو ہے ایک سرکر چلانے کے لیے اپنے جو فیملی ہے ان کا سہارہ بننے کے لیے لیکن افسوس کہ اس وقت تک جو ہے اس کا نہیں پتا اور جو اللہ افسران ہے وہ وعدے پر وعدہ کرتے ہیں کہ آج ہم دیکھیں گے آج دیکھیں گے لیکن افسوس کی بات کہ انہوں نے اب تک کوئی انصاف والی بات نہیں کی میں ان کے گھر پہنچا یقیناً ان کی گھر کی حالت دیکھ کے جو ہے بہت افسوس ہوا کہ یہ بیچارے غریب لوگ جو پٹھے پہ انڈے بنا کے اپنے گھر کا سرکر سے لاتے ہیں گھر کی حالت بھی دیکھ لیے کہ ایک ہی کمرہ ہے اور ساتھ لوگ جو ہے ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں اور ان کا دروازہ بھی جو ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اور میں جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارے کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اللہ آپ سلام تک پوچھائیں تاکہ ان غریب لوگوں کو جو ایک پرشانی سے بنی ہوئی ہے اس پرشانی سے نکلیں اور ایک اپنی حسین لائف گزار سکیں آپ کو یہ پروگرام کیسے لگا کومنٹ سیکشن میں نازم جاتا ہے اپنے میرز ماندی شانل باری کو پینڈیل بارڈ نیوز سے اجازہ چیئے انہیں کے پاس